اسلام علیکم ویورٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج میں آپ کے لیے جو ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی قوک بن کے تیار ہوتی ہے کھانے میں یہ اس قدر کرسپی اور کرنچی ہوگی کہ کیا ہی کہنے جب آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو آپ کی یہ سب کی فیورٹ ہو جائے گی تو آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے چلیے آپ کا ٹائمز آیا کیے بینہ اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس تیسٹی شاندار اور کرسپی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں چاہیے ہوگا سب سے پہلے ایک پاؤ کے قریب ہی ہمارے پاس بونلس چکن ہے اور آپ اس کے پیسز چیک کر سکتے ہیں بلکل اسی سائز میں آپ نے چکن کو کاٹ لینا ہے اس چکن کو کریں گے ہم سب سے پہلے میرینیٹ یہاں پہ ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اس میں ہم لال مرچ کا پاؤڈر کوئی ہم اس میں دہی نہیں ایڈ کریں گے صرف ان سپائسز سے ہی ہم اسے میرینیٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ڈالیں گے ہم زیرے کا پاؤڈر ہاف ٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم ہم اس میں ہلدی ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون خوشک دھنیے کا پاؤڈر ایڈ کریں گے سپائسز آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈے ٹیبل سپون کے قریب یہ سرکہ ہے ہمارے پاس سرکہ نہیں ہے تو ٹینشن نہیں لینی آپ نے آپ نے اس میں لیمن جوس ایڈ کر دینا ہے اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے ہم اسے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے تاکہ مسئلہ جو ہے اس کے اندر تک چلا جائے مسئلہ اس کے اندر تک جائے گا تو یہ بہت ٹیسٹی اور شاندار سا بن کے تیار ہوگا اچھے سے مکسنگ ہو چکی ہوئی ہے اس کو اب ہم کور کر دیں گے اور گرمی کافی زیادہ ہے تو آپ لوگوں نے اسے فریج میں میرینیشن کے لیے رکھ دینا تاکہ یہ خراب نہ ہو ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہاں پر جی چکن کو بھی میرینیٹ کیے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا وہ ہے اور چکن ہم نے نکال لیا ہے اور دوسری طرف ہم نے ایک بول میں لے لیا وہ ہے ڈیڈ کپ میدے کا میدہ اس میں تھوڑا سا زیادہ ہی آپ ڈالیے گا میدہ زیادہ ڈالیں گے تو کوٹنگ اچھی ہوگی اور ایک سے ڈیڈ کپ کے قریب ہم نے یہاں پہ پانی لے رکھا ہے سب سے پہلے ہم میدے میں ایڈ کریں گے یہ ہاف تی سپون کے قریب ہمارے پاس نمک ہے اچھے طریقے سے اس کو ہم مکس کر لیں گے اور یہاں سے ہم سب سے پہلے چکن کے دو سے تین پیس اٹھائیں گے اور اس کو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے میدے میں اچھے طریقے سے یوں آپ نے ہاتھوں سے اس کو کوٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے یوں اپنے ہاتھوں پہ دبانا ہے ہلکے ہاتھوں سے اس کو ایک بار ہم نے میدے میں کوٹ کر لیا وہاں کرمز آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی سے اس میں نظر آنے لگ چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو ایڈ کریں گے ہم پانی میں پانی میں آپ لوگوں نے اس کو زیادہ دیر تک نہیں پڑا رہنے دینا آپ نے فوراں سے اس کو نکال لینا ہے پانی اچھے سے نچوڑ لیجئے گا اور ایک ایک کر کے ہم اس کو پھر سے میدے میں ایڈ کرتے جائیں گے پھر سے ہلکے ہاتھوں سے اس کی کوٹنگ کریں گے ہم تاکہ اچھے سے اس کے اوپر کرمز بن جائیں یہ لنڈی کوٹنگ کر لی ہوئی ہے اس کو اچھے طریقے سے جھاڑ لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنے زبردست سے اس کے اوپر کرمز جو ہیں وہ بن چکے ہوئے ہیں اور اس چکن کو ہم اس چھننی کی مدد سے نکال لیں گے بیدہ بیس کے اوپر سے اچھے سے ریموو ہو جائے گا اور کرمز بھی بنے رہیں گے اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے دوسرے بھی بنا کے تیار کر لیتی ہوں تو دوسری طرف ہم گیس پہ رکھیں گے ایک قدد پین اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک سے ڈیٹھ کپ کے قریب کوکنگ آئل کوکنگ آئل اچھے سے جب گرم ہو جائے پھر ہم اس میں یہ چکن کے پیسز ایڈ کرتے جائیں گے گیس کا فلیم یہاں پہ میڈیم ہے میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے تین سے چار منٹ کے لیے یہ تین سے چار منٹ میں بہت خوبصورت سا گولڈن کلر پکڑ لیں گے گیس کا فلیم آپ لوگ ہائی بلکل بھی نہ کریے گا سائٹس کو آپ لوگ چینج کرتے رہیے گا تاکہ ہمیں ہر سائٹس سے ایک جیسا کلر مل سکے تو الحمدللہ تین سے چار منٹ ہو چکے ہوئے ہیں چکن پاپ کان کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا وہ ہے اسے اب ہم نکال لیتے ہیں اور اسی طرح ہم باقی کے بھی پاپ کان ایڈ کر دیں گے تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیلیشیس قسم کے چکن پاپ کان جو ہیں وہ بن کے ہو چکے ہوئے ہیں تیار آپ کے گھر آئے ہوں مہمان آپ کے پاس ٹائم بہت کم اور تو یہ صرف پانچ منٹ میں بن کے تیار ہو جاتے ہیں آپ لوگ چاہیں تو آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی سرب کر سکتے ہیں یا ہری چٹنی کے ساتھ بھی آپ اسے سرب کر سکتے ہیں بہت ٹیسٹی ریسپی ہے بہت کمال کی ریسپی ہے بہت کرنچی اور کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں تو ضرور آپ اسے ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا دھیر سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ کی طرف سے میرے لئے ایک انام ہوگا نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا دھیر سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ بہت کرنچی اور ملتی ہوں